اسلام علیکم ورحمت اللہ جو مسلمانوں کو کافر کے وہ کیا ہوتا ہے بخاری مسلم میں جس نے کسی کو کہا ہے کافر وہ خود کافر ہو گیا اس تو پڑا کافر کونہ ہوتا ہے یار یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آئے نا دار دلے تو جیرا یہ آخت ہے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں جس طرح تس تے جس طرح حضور علیہ السلام دے چار یاریں اس طرح مڑے بھی چار یاریں تُو یا گا سننا اوڑا آنا یار اوڑا آنا اوڑا آنا اوڑا اپنے اچوان چینلہ کو آتے ہیں ایک ابو بکر ہے دوہ عمر ہے تریہ عثمان ہے چوتھا علی ہے سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو اور پھر یہ آخت ہے جس طرح نبی علیہ السلام دے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی چار یارہ سے تے پھر تریہ سو تیرہ اوڑا بھی چاہ سے تے مڑکل بھی تریہ سو تیرہ ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج کل کچھ لوگ کانیے کرا رہے ہیں پرانے بزرگ تو بڑے اچھے تھے یہ باد والے خراب ہو گئے نا سر پرانے تے اللہ معافی دے توبہ 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 کرو اوہ تے اس تو زیادہ پیڑے سنے اے تے میڈیا دی ویجنل تھوڑے الکے ہو گئے نے یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا آپ بتائیے میں صافی بھائیوں سے پوچھتا ہوں آپ بھی تے علماء کو مسلمان ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے بھی صحابہ تھی میرے بھی تین سو تیرہ تھی میرے بھی بدری ہیں میرے بھی اشرا مبشرہ ہے میرے امت کے اندر بھی ایک عبداللہ ابن اوبئی ہے اور میرے لیے بھی ایک ابو جہر ہے یہ بات کو جو آپ رنگ دے رہے ہیں ایسی میں نے کوئی بات نہیں کیا میں نے بات کچھ اور کی تھی دیکھیں ابودعوت ترمزی میں حدیث ہے بلکہ بہاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے وطر کہتے ہیں آرڈ کو تاک چیز ایک تین پانٹ ساتھ اچھا اس حدیث کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے خجور دیتا ہے میں تاک خجوریں اٹھاؤں علاقہ حدیث شریف میں کہیں نہیں لکھا واکے خجور آپ نے تاک میں ہی کھانی ہے جفت میں نہیں کھانی ایک میری اپنی عقیدت ہے جس طرح آپ نے عزت ابو رہرہ کی نسبت سے ایک نام رکھ لیا اب اس سے میں یہ تو نہیں کروں گا کہ آپ نے ابو رہرہ بننے کی کوشش کی ہے یہ تو میں نہیں کروں گا نا آپ کی لائف سٹریم چال لی ہو تو میں آپ پہ یہ بلیم تو نہیں لگاؤں گا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو ابو رہرہ سمجھ لیا ابو رہرہ تو حضور کے صحابی تھے آپ کہاں سے صحابی بن گئے تو وہ جو ویڈیو تھی نا وہ آپ کے سمجھنے میں فرق لگا ہے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹ کی عدالت میں اس میں میں نے اس طرح کے نعوذ باللہ ایسا تو عقیدہ رکھنے ہی گمرائی ہے اور جب میں یہ اس عقیدے کو گمرائی سمجھ رہا ہوں تو زیرہ میں تو نہیں کہہ رہا میری بات کو تو میں نے جو بریف کیا وہی کرنا ہوگا نا اب آپ سمجھیں اردو زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلان فلان کا یارِ غار ہے یہ اردو کا محاورہ ہے یہ کہا جاتا ہے یہ اس کا یارِ غار ہے ٹھیک ہے یارِ غار جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کسی کے لیے اس کے اس دوست کو حضرت عبقر صدیق نعوذ باللہ سمجھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو بلکہ ایک مثال دی جاتی ہے اسی طریقے سے قرآن میں حضرت عیسی بن مریم کے جو ساتھی تھے ان کے لیے ہواری کی ترمائی تھی ٹھیک ہے اور آج اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے کہ یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے ہواری ہیں یہ نواز شریف صاحب کے ہواری ہیں ہواری کا مطلب قریبی دوست علاقہ قرآن میں تو یہ ترمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے تو کبھی کوئی اس کی پر فتوہ نہیں لگاتا کہ بھئی آپ یہ ہواری کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہ ان کو بدا ہوتا ہے یہ اس اعتبار سے نہیں کہہ رہے ہیں اچھا اب آجائیں میری اپنی عادت ہے الحمدللہ میں نے اگر کوئی ٹیلی فون نمبر بھی لینا ہے نا موبائل فون آٹھ سے نہیں پچھلے پندرہ بیس سال سے میں کوشش کرتا ہوں اس میں تین سو تیرہ کا عدد آئے کہ اسحابِ بدر کی نسبت ہو اچھا نائنٹی ٹو آجائے ابھی بھی میرا موبائل نمبر ہے نا میں وہ بولنا نہیں چاہتا ورنہ ہزاروں لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس میں پائنٹن پاک کی نسبت بھی ہے اس میں رسول اللہ کی نسبت بھی ہے اور نسبتیں بھی ہیں میں نے وہ ساری دیکھ کے نا اپنا نمبر لیا ہے موبائل کا تو یہ نسبتیں اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس طرح مخلص آتی دیئے تھے نا حق چار یار تو اللہ کے فضل سے رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے ہم نے جو یہ نبی علیہ السلام کا مشن آگے چلا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی اپنے مخلص بندے میرے ساتھ اٹیش کر دیئے ہیں وہ نسبت میں اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف دے رائدہ حق چار یار ہو گئی ہے یا اشرا مبشرا آپ اشرا مبشرا لوگ تو اپنی جہالت میں یہاں لوگ جمعے پڑھا کے حضرت مابیہ کو بھی اشرا مبشرا میں داخل کرتے ہیں ہم تو حضرت مابیہ کو اشرا مبشرا نہیں مان لے تو میں نے اپنے کسی ساتھی کو کہاں سے اشرا مبشرا ماننا ہے اشرا مبشرا وہی داس ہے بھائی جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے ہمارے نہ ساتھیوں میں سے کوئی اشرا مبشرا ہے اور نہ نبیل اسلام کی اپنے ساتھیوں میں کوئی اور اشرا مبشرا ہو سکتا ہے اور 313 کی نسبت بھی وہ میں نے اس اعتبار سے نسبت کی بات کی تھی مرتبے کی بات نہیں ہو رہی تھی یہ محاورہ تن ہوتا ہے اور نیکسٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی چیزیں میں کرتا رہوں گا یہ میں کرتا ہوں میری آپ ویڈیو لیکچرز دیکھیں میں نے بکیدہ ویڈیو لیکچرز کے بھی جو مسئلہ نمبر چلتے تھے ان پر میں نسبتیں بتاتا تھا کہ میں نے یہ اس کا نمبر 71 رکھا ہے اس آیت کی نسبت کی ورہ سے اس کا نمبر 70 رکھا ہے اس نسبت کی ورہ سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے وہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں مثلا میں اکثر کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ 92 ہے اور جو حروفِ ابجد ہے نا جو ایک لینگویج ہے اس میں جو محمد کے جو حروفِ ابجد ہیں وہ بھی 92 ہیں اور پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی 92 ہے تو یہ میں کئی ایک ویڈیوز میں اپنی بتا چکا ہوں اس اعتبار سے یہ نسبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور نہ کوئی یارِ غار کسی کو یہ ہواری کہہ دے تو وہ اس کو عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ یا محمد رسول اللہ مان رہا ہوتا ہے بلکہ یہ نسبت کی اعتبار سے ہوتی ہے اور یہ ایک میرا شغف ہے اور یہ میرے لئے بھی کافی لوگوں کا یہ شغف ہے یہ میرا رائٹ ہے میں اپنا شغف رکھ سکتا اس میں تو کوئی مستہ نہیں